اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ریٹ ویڈ مالک آج ساری قوم بہت ہی غمگین ہے کراچی کے سانے پہ جو فیکٹری کے اندر آگ لگی اس کے اندر ست تین سو چودہ افراد کی حلاقہ تو کنفرم ہو چکی گئی اس فیکٹری میں چھ سو سے زیادہ ورکر تھے اس شفٹ کے اندر اور ابھی بیسمنٹ کا بھی کچھ پتا نہیں ہے اس میں کتنی لاشیں اور ہیں فرسٹ لور تک ابھی تک رسائی نہیں ہے تو یہ خطرہ ہی ہے کہ تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھے گی کالی کے دن لاہور میں بھی ایک خوفناک فیکٹری میں آگ لگی لیکن اس میں صرف پچیس لوگ جو اس وقت بہت بڑا ایک فگر لگ رہا تھا پچیس لوگ وہاں پہ بھی مارے گئے لیکن جب یہ تین سو پلاس کا یہ فگر ہوا تو اب وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلیم گیم شروع ہو گئی ہے کراچی میں ایک محکمہ دوسرا دوسرا تیسرے کے اوپر ہمارا آج کا موضوع اصل موضوع جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ تھا جو پیپلز پارٹی کے اوپر اور ایمکی اوپر پی ایم ایل این کے عظام لگائے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈننس جو ہے اور لوکل باڈیز الیکشنز جو ہیں یہ صرف الیکشن آگے جنرل الیکشن پوسپون کرنے کے لیے تھے اور ساتھ دوسری بات وہ تھی کہ جو جنرل اپنے آپ کو سیویلین عدالتوں کے سامنے کسی بھی طریقے پہ اپنا ٹرائل کرانے پہ تیار نہیں جو نیسیل کے اندر تین جنرل شامل تھے جن کا اب سنا ہے فوج نے پہلی باری ہسٹری میں پہلی باری ریٹائٹ فوجی افسران کو واپس وردی پینا دی ہے تاکہ ان کا کورٹ مارشل کیا جو اور اپنے اپنوں کا حساب لے سکے لیکن ہم سب سے پہلے بات شروع کریں گے اسی کراچی کے سانے سے اور جو ہونا تھا وہ شروع ہو گیا ہے کل ہم نے ایک پروگرام کیا تو ہم نے بتایا ہے سلاب میں بچایا نہیں جاتا مرنے والے کو دو لاکھ دے دیے جاتے ہیں کہ زخمی کو پچاس ہزار یہی حال کچھ پنجاب میں ہونے والے لاہور والے حادثے میں ہے زندہ انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے مرنا اس ملک میں بہت زیادہ فائدہ مند ہونا شروع ہو گیا بلکہ لاہور میں تو شاید پانچ لاکھ اناؤنس کر دیا گیا یہ حال ہے کہ آپ پہلے کچھ نہ کریں مر جائیں تو شاید آپ کی سنی جائے لیکن سب سے بات کریں گے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرا دوں میسا سٹوڈیو میں موجود ہیں خواجہ ساد فریق صاحب پی ایم ایل این کے بہت سینئر لیڈر اور ایم این اے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رشید گوڈیل صاحب ایم کی ایم کی سے ان کا تعلق ہے یہ بھی ممبر فنانشنل اسیمبلی ہیں اور ساد و فاقی وزیر نظر محمد گوندل صاحب بہت شکریہ ہمارے سارے سارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سالنگی صاحب یہ ایم ڈی سائٹ ہیں سائٹ ناظرین وہ علاقہ انڈسٹریل جہاں پہ فیکٹری واقعی تھی جلدی سے ہم ایک ڈلو ڈاؤن لے لیتے ہیں اسلام علیکم سالنگی صاحب سالنگی صاحب باقی تو سب ڈیٹیلز ہمیں پتا ہے یہ بھی پتا لگا ہے کہ فیکٹری کو تالے لگے ہوئے تھے باہر سے اور ایگزٹس کے اوپر کوئی بندوبست نہیں تھا کوئی جو کوئی بھی حفاظ تھی جو تدابیر ہوتی ہے یا ریکوائمنٹس ہوتی ہیں سیفٹی سٹانڈرز کچھ نہیں تھا تو یہ اور جو نقشوں میں بھی اس کی بلکہ جگہ نہیں تھی تو یہ آپ لوگ نہیں نقشہ پروف کرتے مالک صاحب ہمارے جو سائٹ کے بائیلاس ہوتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو فیکٹری اونر اپنی جس بھی طرح کا اپنے بلڈنگ پلان کرتا ہے پروپوز بلڈنگ کرتا ہے ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو ان کا اسٹرکچر اپنا اسپارٹ ہوتا ہے آرکیٹیکٹر وہ لائسنس یاپتا ہو ان کو وہ ڈیولی اپروڈ ہو وہ اپنا جو پروپوز پلان ہوتا ہے ڈرائنگز ہوتی ہے چاہے گراؤنٹ لیس ٹو بنائے یا گراؤنٹ لیس بنائے وہ سائٹ لیمیٹڈ کے چیف انجنیر کو کورنگ لیٹر کے ساتھ دے دیتا ہے کہ میں یہ پلان جو ہے نا وہ بنانا چاہتا ہوں آپ کائنلی اس کو چیک کریں اور ان کو اپروڈ کریں تو سائٹ لیمیٹڈ میں ایک پورا ایک انجنیرنگ کا ایک کور ہے سینئر آفیسر اسٹیٹ انڈیئر سے لے کر ہے ڈپٹی چیف انڈیئر دین چیف انڈیئر وہ ان کو دیکھتے ہیں ان پلان کو اور اپنے سائٹ کے جو بائی لاز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے اور پھر ان کو اپروڈ کر کے اور ان پر انہی کے پلان پر ان کو اسٹیپ کر کے ریٹرن کر دیتے ہیں ویٹ آ ریکویسٹ اور ویٹی ڈائریکشنز کہ یہ جو اسٹرکچرل آہ اسٹیبلیٹی آف ڈی بلڈنگ ہے دائچ اس انٹیلی آہ جو رسپانسبلیٹی آف دی آرکی ٹیکس جو انہوں نے جس طرح کا انہوں نے پلان ان کو بلڈنگ کا پروپوس کر کے سائٹ لیمیٹڈ کو بیج آئے تو ان کا ہمارے ہاتھ دو ہزار نو میں ریٹن ریکویسٹ آیا تھا اسٹیٹ انجنیر سائٹ لیمیٹڈ کو پھر ہمارے سائٹ لیمیٹڈ کے جو جو میں نے آپ کو بتائے انجنیرز نے ان کو چیک کر کے ایگزیمن کر کے ساتھ نومبر دو ہزار نو کو ان کو وہ نقشہ اپرو کر کے اسٹیم کر کے بجوا دیا تھا نہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کپلیشن سیٹفیکٹ تو آپ لوگوں نے دیا نا تو آپ لوگوں نے یہ دیکھے تھے کہ سیفٹی ایگزیٹ فرا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہیں سیفٹی سٹینڈرز کو اپرو کرنا نہیں نہیں سیفٹی سیفٹی کا اس میں جو انہوں نے ہمارے پاس جو بلڈنگز کا پلان آتا ہے گراؤن پلیس ون کا یا گراؤن پلیس ٹو کا آتا ہے وہ ہم اپرو کر کے بیٹھے ہیں ہائٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہائٹ ان کی جو ہمارے اور آپ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری کے سیفٹری بن رہی ہے تو اس میں کیا سیفٹی پرکوشنز ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ آپ نے اب میں ذمہ داری لی نہیں ہوئی نہیں یہ سائٹ لیمیٹک میں نہیں آتے کہ سیفٹی مییز میں کیا کیا انہوں نے رکھے ہیں تو پھر نقصے آپ کیا اپرو کرتے ہیں جو پلان تو بھیجتے ہیں جس نے جو مرضی فیکٹری کا نقصہ بنا دیا یعنی کہ آپ کا ایک بندہ نقصہ بھیجتا ہے کہ میں بند ڈبا بناوں گا اس میں ایک دروازہ ہوگا ایک کھڑکی ہوگی اور آپ اس کے مطابق بنا دیا تو یہ اٹسو کے ویڈیوز کے علاوہ آپ بھی دیکھتے کہ کس طرح ہونی چاہیے کوئی سیفٹی آپ کی کوئی سٹینڈرز نہیں ہیں سائٹ کے نہیں تو وہ تو جو پلان وہ بنا کے بھیجتے ہیں جو ان کا پلان وہ چھوڑتے ہیں وہ کیا پلان منا رہے ہیں میں آپ سے بڑا ایک واضح سوال سنننگی صاحب میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں کیا سائٹ کسی قسم کی ریکوائیمنٹ ہے کہ جب فیکٹریز آپ کے وہاں بنتی ہیں ان کے جو انٹرنیشنل اور نیشنل سیفٹی سٹینڈرز ہیں آپ نے کوئی سیفٹی سٹینڈرز نہیں ہاں مانگتے آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے آپ کا جو میرا دل چاہینا بنا دوں میں بند ڈبا بنا دوں آپ کے سیفٹی سٹینڈرز کی کوئی ریکارمنٹ نہیں آپ کی کوئی نہیں ہے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے باتوں کی بات ہی نہیں رہ گی گوڑیل صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں اس وقت کراچی میں بیس ہزار حصہ کی فیکٹریز اور ہیں یہ سائٹ سب سے بڑا ہوا رہا ہے جسٹلی ایری اور وہاں کے ایمڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سیفٹی سٹینڈرز ہے ہی نہیں مالک صاحب ایسا نہیں ہے جیسے کی بی سے پہلے تھا بیلڈنگ کنٹرل آتھارٹی بن گیا وہ رہائشی اور کمیشل جو ریزنیشن کمیشل بیلڈنگز ہوتی ہیں اس کو کرتا ہے سائٹ لیمیٹیڈ یا کورنگی کائٹ جو ہے ان کی اپنی ایسوشن ہے ان کی اپنے پلان ہے ان کی اپنی حساب کتاب ہوتا ہے سائٹ لیمیٹیڈ صرف کراچی پہ نہیں ہے پور سن انڈسٹریل ٹریڈنگ اس کا زون بنا ہوا ہے تو جہاں جہاں اس سائٹ ہے وہاں وہاں یہ پاس ہوتے نقشے اور انہی سے پاس ہوتے نقشے تو ان کے نقشوں میں ہی شامل ہے کہ فائر کے لیے ایمرجنسی کوئی گیٹ ہو میں کارخانہ دار کا نام نہیں رہوں گا اس نے مجھے ایک بار ہی بتایا ہے کہ میرا جائز نقشہ تھا پورا میں نے ستر لاکھ روپے اس نے اپنے بجٹ میں رکھے ہوئے تھے میں نے اس سے پوچھا کس بات کیوں نقشہ پاس کرنے کی میں نے کہا تم جائز کیا کروا رہے ہو اس نے کہا یہ جائز کی فیس ہے جو مجھے کھلانی پڑے گی دائم ہے تو یہ پھر کس بات کے کھانچے چل رہے ہیں اگر یہ دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ کراچی بیڈنگ آنٹر آتھارٹی ہو یا دوسرے ادارے ہو اس میں ایسا کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں اس کا تدراغ بھی کشت کی جاتی کہ تدراغ ہو جائے نیشل لیول پہ زیادہ ہوتا ہے یہ لیکن جو آج سانے ہوا ہے جو کل شام سے شروع ہوا یہ قومی ثانیہ ہے ہمارا اور تکر تین سو سے اوپر لوگوں کے امواد ہوئی ہیں تین سو گھرانے بے روزدگار اور بے مددگار ہو گئے سر قومی علمی آیا ہوتا رہے ہیں بگوز نو بیس پوست اس کو پروائی نہیں ہے تو اس پہ ہم نے تو تین روزہ سو اپنی پارٹی لیول پہ کیا اور کل جب آگ لگی اس کے بعد ہمارے کیم محلک کے تھے ہمارے رزاگر وہاں بیٹے ہوئے تھے اور جو جو مشینڈی استعمال ہوئے محلک صاحب یہ بتاتوں آپ کو کہ پچھلے چار سال میں جو بلدیاتی نظام کا دور تھا اس میں فائر ٹنڈر خرید دے گئے تھے اس سے پہلے کراچی میں صدر میں فائر بگرٹ کا آفیس ہوا کرتا تھا اور اگر اورنگی ٹامنا آگ لگے تو صدر سے وہ بھاگتے ہوئے کتنی تقلیف ہوتی تھی سوچ لیں تو چار پانچ اور جگہ پر بنایا گئے تو کراچی کو پھر تھوڑی بہت سہولت ملی لیکن جو کل کی آگ تھی وہ آگ ہونے کے بعد وہاں گیٹ بند کر دیا گیا تھا تو ہم تو کہتے ہیں اس میں ہم نے تو بطالبہ کیا ہے کہ فیکٹی آنر سمیت جو بھی دارے اس میں ملوث ہوں اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے مجھے بات بتائیں ابھی تک کراچی میں ایک افسر محتل نہیں ہوا کوئی ریزائن نہیں ہوا کسی اور ملک میں کسی سیولائی سوسائٹی میں تین سو لوگ اس طرح جل جاتے میں اگری کرتا ہوں تو حکومت ہل جاتی چیف مینسٹر کو ریزائن کرنا پڑتا چیف مینسٹر نے چھوڑا یہاں تو نہ کوئی سیول ڈیفینس کا بندہ نہ کوئی بلڈنگ کنٹرول تھارٹی کے بندہ سائٹ کیم بھی کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے سائٹ لیمیڈٹ نے ایکشن لیا ہے کہ اس کے اللارٹمنٹ کینسل کر دی ہے اس کے کہنے پہ انہوں نے اپنے حساب میں نہیں کیا منسٹر نے کہا کہ اس کے اللارٹمنٹ کینسل کرو اگر ان سب فیملی کو کفالت کی ذمہ داری نہ لے تو اس کی زمین اس کی فیکٹری بیچ کے ان کی کفالت بھی بلے گا دو ہزار تین میں کسی نے شکایت کی پرویز مشرف صاحب سے پریزیڈنٹ صاحب سے اس وقت کے کہ جی الیکٹریکل انسپیکٹرز بڑا تنگ کرتے ہیں پیسے کھا انہوں نے کہا انسپیکشنز بند کر دو سندھ اور پنجاب میں دو ہزار تین سے الیکٹریکل انسپیکٹرز کام نہیں کر رہے فیکٹریوں میں جا نہیں رہے اور یہ بھی الیکٹریکل سے شروع ہوا ہے چلے یہ دوسری بات ہے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہے لوگوں نے بہت سن لیں اب تک میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس سے میں بس تین جماعتوں کے آپ رولنگ پارٹی کے وفاقی وزیر ہیں آپ کی پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے ان کی پنجاب میں ان کی کتائی کل کی بچ گئی پچیس لوگ اسے مرے تب تک وہی بڑی خبر تھی یہ تو تین سو کے بعد سارے اس کو بھول گئے یہ بتائیں اب کیا اس واقعے کو وہی ٹریٹمنٹ ہوگی خیال صاحب آپ سے میں بلکہ گوندل صاحب سے کرتا ہوں فیڈل گورنمنٹ کے ہیں کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بن جائے گی ڈی آئی جی پہلے ہی پوائنٹ ہو گیا ہے اسی کو اندر کر دیں گے بندے کو پھر سارے بھول بال جائیں گے ہر کوئی اپنے گناہ سے ہاتھ دولے گا دو لاکھ آپ نے دے دی ہے تین لاکھ میں نے دے دی ہے کیا ہم آج یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کے اگلے تیس دن میں وفاقی حکومت اور پروینشل گورنٹ پورے سیفٹی سٹینڈرڈز پورے انڈسٹریز کے اوپر ایک وار فوٹنگ پر گزھ کریں گے بہت شکریہ جی مالک صاحب لوگ لاہور میں مرے ہیں یا کراچی میں مرے ہیں پاکستانی ہیں بلکل اور بہت بڑا قومی ثانیہ ہے اور اس کے جو میرا زیادہ concern ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں اور ایک ایک فیملی کا ایک ایک فرد کام کر کے وہ خود کفالت کرتا ہے اپنی سبوری فیملی کی یقینا یقینا سبب آپ کوئی بتاؤں ایک اطلاع یہ ہے کہ ایک خاندان کی پانچ بہنیں جلی گیا اور ایک ایک شخص وہاں سے بھاگا اس کی دو بہنیں اندر تھی وہ بچارا پھر گیا وہ بھی مانا گیا وہ تھوڑا سب مجھے آگے جانا ہے تو میں بھی یہی بات کرنے والا تھا کہ ایک ایک فیملی ایک ایک کفیل ہوتا ہے لیکن جو textile industry ہوتی ہے اس قسم کی اس میں female ہوتی ہیں اور ایک ایک فیملی کی بہت ساری جو members ہیں اس فیملی کی وہ count کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی point out کیا ہے تو یقینا یہ کہہ دینا میں تو سلنگی کی بات پر حیران ہوں یہ کہہ دینا کہ کوئی security measures لہے ہی نہیں یا کوئی standard ہی نہیں بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یقینا پہلی building کے حوالے سے اس کے بعد factory لگانے والے کے حوالے سے اس کے بعد factory چلانے والے کے بعد تمام یہ آگ کے حوالے سے تمام security measures ہوتے ہیں اگر کوئی نہیں لیتا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک criminal ایک اس کا act ہے اور اس کی ضرور سزا دینی چاہیے لیکن اب میں یہ تو کہتنے میں میں حق بجانب ہوں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن being a government in government یقینا ایک judicial commission میرے خیال نے بنا دیا اور انہوں نے ایک ریٹائر جا جگہ اور میں آپ کے پروگرام کے فضاد سے یہ نہیں بلکہ ویسے بھی اپنے کسی بھی فورم پہ یہ ضرور کہوں گا اس سانے کی خواہ لاہور ہے خواہ کراتی ہے اس کی مکمل تحقیقات ہونی جائیے اور from building to کمپلیشن and from functional تک جتنے سیکورٹی اور جتنے سٹینڈرڈ انٹرنیشنل یا نیشنل اور بائی لاز ہیں یہ نہیں کہ ہیں نہیں ان پہ اگر امیلیمنٹیشن نہیں ہوا تو اس کے بارے میں جو جو ذمہ دار ہے اس کو سخص سخص دینے میں کوئی کسی کسی میں سمجھتا ہوں سر فیصلہ بات کے ایک فیکٹری جو بہت بڑی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے تالے باہر لگے دیکھے ہیں وہ تالے نہیں کھولتے اور یہ ساری انڈرسٹری میں پریکٹس ہوئی بھی ہے کہ شاید کھڑکی میں سے پکڑا دے گا عجیب ایک پاگل پنسہ ہے دیکھو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ کیا کمنٹس کروں اس سانے پہ سچی بات دے دیں گے اور اگلا اس کے بعد میں یقین آپ کو سیکنڈ کروں گا کہ تمام فیکٹری جتنی اس وقت اگزیسٹ کر رہی ہیں ان پہ جتنے بائی لاز ہیں ان کو اپلیمنٹ کرنا چاہیے ویڈن نو ٹائم کوئی لمبی مہینوں کی بات نہیں کرنی چاہیے ویڈن ویک اس کا ہونا چاہیے اور کرنے کے بعد میں میڈیا سے بھی درخواست کروں اتفاق سے بات ہو گیا کہ آپ جتنا معذرت کے ساتھ جتنا آپ باقی کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں میرا خیال میں اس کو بھی اپنی ایک بنا لیں ذمہ داری سمجھ لیں کہ اس قسم کے جو پریکٹس کر رہے خواہ وہ خواہ وہ کوئی اور ہے بس آپ ایک خاتون کسی وڈیرہ بھی گوڈیر صاحب کو بھی دیتا ہوں کہ کہ کہیں بند ہے اس کے تو کڑیاں تو میڈیا بھی نظر آتی ہیں لیکن اس قسم کا کبھی میڈیا پہ نہیں آیا اور میں اس پہ کیا کہ سرمایہ دار اتنا طاقت وار ہے پہلے میں نے اپنی بات کی ہے مالک اس جو بدیت سسٹم آیا تھا جس میں ہمارے ناظم تھے مصطفہ کمال اس سے پہلے کورنگ کی اس تیجن اتنا بڑا انڈسٹل زون ہمارا اس کے پاس سیورج کا ٹھکانے لگانے کو انتظام سیور لائن ہی نہیں تھی فرس یہ بتائیں آپ سب کو کہتے ہیں ہماری سب سے بہترین گورنن اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو کل جو لہور میں ہوا پچیس لوگ جل کے مر گئے اور وہ تو فیکٹری بھی نہیں تھی تین منزلہ کے اوپر کام ہو رہا تھا آپ کی گورنن میں یہ کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ذمہ داری جو ہے اس کو قبول کیا جانا چاہیے اور یہ بنیادی طور پر ذمہ داری جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کی ہے اور پھر اس سے زیادہ سیٹی گورنمنٹ کی شکر پھر تو یہ پاکستان کے جو گنجان عباد رائشی علاقے ہیں پورے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ اندر غیر قانونی سنتی یونٹس کام کر رہے ہیں اور یہ مان لینا چاہیے کہ یہ جو سرکاری اداروں کا یہ اس کا ایک نتیجہ ہے اس میں کرپشن بھی شامل سفارش لیکن آپ تینوں حکومت میں ہمیں سمجھ نہیں تو میں بات کرنے دیں گے تو بات کروں گا جی اب گزارش یہ ہے کہ اس میں یہ اتنا تمام غیر قانونی ان یونٹس کو جو سنتی یونٹ اللیگلی کام کر رہے ہیں ریزیڈنشل یونٹس میں اور جو ان کاؤنٹی بل ہیں یہ نہیں کوئی دس بیس ہزار یونٹس ہیں پورے ملکی ہی حالت ہے ان کو نکال دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب ہوں کو ایک نکل جائیں اگزیکٹیو آرڈر کر دیں تو لاکھوں لوگ بیروزگار ہو جائیں گے بھوکے مرنے شروع ہو جائیں اور وہ بڑی تبعی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ جہاں موجود ہیں جو یونٹ وہاں پہ جہاں کمیکل موجود ہیں یا کوئی انڈسٹری یونٹ ہے وہاں پہ دیکھا جائے کہ وہاں نکلنے کے کتنے راستے ہیں مجھے تھوڑ سی مداخل کرنے پڑی یہ کمیشنر بریک لینی اس کے بات شروع کریں گے ناظرین سپیس جی ویلکم بیک بریک سے پہلے خواجہ صاحب رفیق صاحب نے ایک بات شروع کی کہ اگر جتنی انڈسٹری پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اگر ہم نے ایک دم ان پہ حفاظ سٹینڈرز اپلائی کیے تو شاید بہت سے کارخانے بند ہو جائیں بے روزگاری لاکھوں دست کیا جائے اسے مرحلہ وار ہینڈل کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مالکان کو بھی کوئی شرم حیاء کرنی چاہیے اور بہی سی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ سارے راستے لاک اور ایک راستہ رکھا ہوئے اسی طرح جو ایک گیٹ کر دیا گیا یہ جو ٹرانسپورٹ کی ہے اور دوسرا گیٹ اس لیے بند کر دیا کہ تین سیٹیں لگ جائیں اب اس کے اندر ڈیزل موجود ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ بتائیں نا میرا یہ خیال ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں میں آپ سے سوال کروں تینوں سے کیا اس ملک میں حفاظتی سٹینڈر کے اوپر ایک امرجنسی کا اعلان ہونا چاہیے کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خواہد صاحب نے کہا کہ اس وقت شفٹ ممکن شاید نہیں ہوگی جو کیمیکل ان کو شفٹ کرنے کا کمپرسی کریں لیکن جو باقی فیکٹری جہاں جہاں امپلیمنٹ کرنے میں کیا حرض ہے اور اس میں وہ مسئلہ بھی نہیں ہے اور وہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا جو شخص فیکٹری بنا لیتا ہے اگر اوپر اوپر گتیار اور پوری ہم ذمہ داری سے کہنے گتیار ہے اور خواہد صاحب کی بات اگر کہنے کہ ذمہ داری ہے اور ہمیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ڈریکٹیو جاری کریں اس پہ کوئی میز لیں تاکہ آئندہ کسی ایسے سانے سے ہم بچ سکتے مالک اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جسے کراچی بزنس ہب ہے فیصلہ بہت فیکٹری جو ہیں سائٹ لیمیٹیٹ کورنگی سبار نیو کراچی سائٹ سپر آئی بہت جگہ پہلی ہوئی سائٹ سائٹ کی حالہ تو آپ نے دیکھ لیا مجھ مالک تو ہونا ہی جائے کہ اتنا بڑا کلسٹر کو موو نہیں کر سکتے سن تلیں میری بات سارے بزنس میں جتنی انڈسٹی ہا رہے اس پہ کمیٹی بنائی جائے اس میں پبلک نمائن دے بیٹھے اور سیفٹی میجرز پہ پابند کیا جائے سیفٹی میجرز سیفٹی 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 مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو دوسری دیپارٹمنٹ سیفل دیفینس یا لیبر دیپارٹمنٹ ان کے لوگ آتے ہیں اور جو حساب کتاب تو لے کے چلی جاتے ہیں اگر تو کانون پہ سختی کر دی جائے ساری منسٹر سائے صوبہ حکومت اور صوبہ حکومت جو مرے ہیں جو احلاق ہوئے اس میں اس کی کفالت کی بات کہنا چاہتا کہ دو لاکھ اور مرنے والے کو دوں گا ہر زخمی کو کل تک ریٹ تھا ایک غریب آدمی کے مرنے سلاب میں سن چیف نے کہا دو لاکھ مرنے والے کو آج انہوں نے بڑھا کے تین لاکھ کر دیا یہ جو پاکستان میں رواج بن گیا زدہ آدمی مرنے مالک میری بات سنے یہ بلکل صحیح ہے کہ بڑا زخم لگتا بڑا دل کو دکھتا ہے کسی کے موت پہ یہ اعلان ہوتا ہے دو لاکھ پچ لاکھ پہ لیکن بعض ایسی فیملی مالک ہیں جن ساتھ ساتھ بچے دست بچے ان کے پاس رقم مل جاتے اگر ان کا باب مر گیا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے سیفٹی میجرز ہونے چاہیے سندھ گورنمنٹ ہو پنجاب گورنمنٹ ہو پلستان گورنمنٹ کیا آپ انشور کریں گے کہ اس کے اندر گورنمنٹ اور فنکشن ریز سارے سزائیں ملنی چاہیے ہٹنے چاہیے اس مل کے مالک سے لے کے جو سرکاری میک میں اس میں انوال گفلت میں انت کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور دو دن کے بعد یہ بھول نہیں آنا چاہیے اور بانگ ایمپلیمنٹ کرانا چاہیے انٹرسٹل والوں کو سب بٹھا کے کمیٹی بنے پارلی ملنی بیٹھے اب اگر یہی یہی بتا رہا کہ مینٹرن کر سکتے کیا کر مجھے کٹیگوریکل بتائیں کٹیگوریکل دیکھئے پنجاب میں اس پہ وار فوٹنگ پہ کام ہوگا انہوں نے ڈاٹا کٹھا کر لیا کیونکہ ایک حادثہ پہلے ہوا تھا وہ ڈاٹا موجود ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی اور سیفٹی میرز ان پر عمل درامت کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے کچھ لیجسلیشن بھی کرنی پڑے گی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ سارے قوانین کامل ہیں کچھ اس میں ناکس چیزیں ہیں مثلا سپائرلز کی گنجائش کئی جگہ پہ نہیں کچھ چیزیں مطلقہ ڈیپارٹمنٹ نے اپنا کام شروع کر دیا اور میرا خیال ہے چیزیں سامنے آ جائیں گی گودل صاحب شروع ہو جائے گا گجرہ والا ہے کراچی ہے یہ جو آپ کی پرپوزل ہے یہ بڑے چھوٹے شہر کا مسئلہ نہیں ہے ہر جگہ پہ بائی لاز موجود ہیں یہ پورے ملک میں ایٹ ایٹ ٹائم ہو سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نے کراچی میں کام کرنا ہے اس نے ایدراباد میں دوسری آثارٹی ہے گجرہ والا میں تیسری ہے لاہور میں چوتھی ہے یہ میرا خیال میں پیک چوز بات ہے ایک بات میں ایڈ کر دوں یہ جو آپ نے لوگوں کو پیسے دینے کی بات کی ہے اس کو بھی میرے خیال میں نیگٹیو نہیں لینے چاہیے بہت سارے لوگ ملک ریاض نہیں بیلک لیگٹیو نہیں گلزہ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے بھی ہمیں کوئی کر لیں تاکہ وہ کوئی بندہ جان نعبتی نہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے مرنے والا وقت ہی نعبتی نہیں ٹھیک ہے تب ہی موت اگر کوئی کرتا ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس بہت شکریہ مالک صاحب اصل مسئلہ کیا آتا ہے کہ بن پڑے تنقید اگر پڑھ لیا جائے شاید ایک تنقید بھی نہ ہوگی اچھا مسلم نون کی ایک لیڈر نے کہا سندھ کی تقسیم کر رہے ہیں مالک میں بلکل ان سے اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ جب وہ ہم کوئی بات کرتے ہیں پورے پاکستان کی تو ہمیں ٹوکتے ہیں کہ کونسلر بھی نہیں اس بات پہ بھی نہ جائے جائے میں بات یہ کرتا ہوں خلاف آئین ہے کیا حکومت نو سے پانچ کام کرتی چوبیش توری سیون کام نہیں کرتی اگر کسی بات پہ نو سے پانچ ہی کام کر لیں بڑی بات ہے یہ تو نو سے پانچ نہیں کرتی راتوں کو دھائی بجے پہلا ایسا نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ سندھ تقسیم پانچ میٹرپورٹنس سٹی کراچی ہیدراباد سکھر میرپور لڑگانہ اور اس پہ کنجائش ہے کہ اور بیس لاکھ سے آبادی بڑھے گی اس کو میٹرپورٹنس سٹی کے درجہ دینے کے بعد اس شہر کے ترقی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ دو نظام تین نظام تو میرے بھائی اگر زیاو لگ نظام تا نینٹین سوڈی نینگ اس میں کراچی میں اختیار تے ہیدراباد میں لگتے اس کو میریٹ کر لو اگر اربن سوسائیڈی کا سسٹم تھوڑا مختلف ہوتا ہے چاہے ہیدراباد خوشی صاحب تھوڑے دیر پہلے خوشی صاحب نے بیان دیا کہ فنانشلی وائبل ہی نہیں شاہی شاہی صاحب کہتے ہم ملے صدر صاحب کو زداری صاحب کو کوئی فکر نہیں کوئی چیز چیز چال رہی ابھی سین ہی نہیں لیکن پھر بکول گوڑیل صاحب کہ رات کے دھائی تک حومت کام کری تو پر یہ پھر پی ملن کے پاس آئیں گے یہ پھر سب کچھ بدل میٹرم کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آپ کی بوٹر لسٹیں ٹھیک نہیں پھر کہ سپریم کورڈ نے کہ آپ الیکشن کروائیں گے اور یہ تمام سینیریو میں سارا پریشر گورنمنٹ پہ تھا پیول پارٹی اور اس کی الائز کی گورنمنٹ اور ان تمام پریشر کے بعد جب ہم نے کہ اوکی لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ ہم چلے جاتے ہیں تو پھر شور ہنگامہ ان پارٹیوں سے شروع ہوا جو سخت الفاظ میں بلکہ تنقید کی حد پہ جاتے تھے کہ الیکشن میں کیوں نہیں جاتے یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر ٹیکٹس سے پہلے بھی اور یہی ووٹر لسٹ ہیں جن پہ اتراز ہے آج دو سال پہلے نہیں تھا خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو خواہ صاحب رفیق کی مجود میں ہم تھوڑا سا بات کرنے سے بھی سچی بات یہ ہے کے لحاظ سامنے آجاتا ہے وہ کریں نہ کریں آپ کی بات میں آتے بھی نہیں آسے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ مالک بھائی چھ سات مینے بھی باقی ہیں تین مینوں میں الیکشن ہو سکتے ایک شاب رکھ لیتا آ کے پھر بات کریں گے خواہ صاحب پوچھیں کیا وہ ساری باتیں مانتے یہ بریک کے بعد سمجھ نہیں آرہی تو پھر اتنے بڑے الزام کیوں لگا جاتے ہیں ویسے جب کسی ٹی وی چینل کے کسی اتنے اچھے پروگرام میں اور اتنے اچھے اینکر کے پروگرام میں اتنی بریکس آئے تو آدمی بھول جاتا اس نے کیا کیا تھا ایک تو میری سبمشن یہ ہوگی کہ یہ بریکس گٹ آئیں تاکہ ہمارے خیالات کی تان میں ٹوٹے صحیح اس کے بعد اس پہ ایک خاموش اتجاج کرنے کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں دیکھیں جی ایک تو بات بڑی سمپل ہے one two three کرتے ہیں لمبی بات کیا کرتے ہیں نمبر ایک کہ جو ہمارا نکتہ نظر ہوئے وہ یہ ہے کہ اب جب کساڑھے چار برس گزر گئے ہیں اور عام انتخابات میں چند ماہ باقی ہیں تو اس وقت بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کرنے کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک تو یہ جو ہمارا خیال ہے جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ یا تو یہ عام انتخابات کا التوا چاہتے ہیں کس طرح اعتماد کیسے ہوگا اگر انتخابی بلدیاتی ہو جائے تو اس کا ڈیلے بھی اسے کیا گیا سمجھ جائے لیں ایک سیکنڈ مجھے جاتے ہیں یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے دوست ہیں گوڈیل صاحب ہم بڑے we are good friends لیکن ہماری فیل یہ ہے کہ شاید ایمکی ایم کے دوست یہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن سے پہلے اور پیپلز پارٹی بھی شاید کہ جن تین صوبوں میں ان کی حکمرانی ہے وہاں پہ لوکل باڈیز کروا لیے جائیں اور اس کے ذریعے کیونکہ لوکل باڈیز کو منیج کرنا عام انتخابات کی نسبت بہت آسان ہے عام انتخابات منیج کرنا بہت مشکل کام ہے وہ تو تحریکیں چل جاتی ہیں تو یہ اگر ہم سمجھتے ہیں بلدیاتی انتخابات عام انتخابات سے پہلے کروائے گئے تو اس کے اثرات نیگٹیو پڑیں گے عام انتخابات پر اور ان بلدیاتی اداروں کو استعمال کیا جائے گا عام انتخابات کو انفلنس کیا جائے گا ان کے اربعہ روپے کے بجٹ بھی آ جائیں گے انفلنس کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اسیمبلی موجود ہے آپ آرڈیننس کرتے ہیں تیسری سب سے اہم بات ہے ہم تو ہیں ان کی اپوزیشن ان کے تحادی ان کو چھوڑ رہے ہیں اس مسئلے پہ اے این پی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی پی ایم ایل کیوں کھڑی ہو گئی پی ایم ایل جو وہاں پہ فنکشنل کھڑی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی تو گڑھ بڑھ کی انا چلے ہم تو ہیں ان کے مخالف ان کے اتحادی جو ہیں ایک اتحادی ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کیا اور اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے پی 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 نے خاص طور پر وہ صرف ایم کی ایم کو نوازنے کے لیے کیا ہے لیکن باٹم لائن وہی ہے ایک جملہ باٹم لائن وہی ہے کہ آپ لوکل باڈیز اول تو کروانا نہیں چاہتے اور اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا واحد منشاہ یہ ہے کہ عام انتخابات پر آپ اثر انداز ہوں آپ کراچی سمیت باقی ملک کے شہروں کے جو ریسورسز ہیں ان کو کنٹرول کریں مجھے یہ آپ کی بات سمجھ آتی ہے مجھے اس کا ملتوی ہونا سمجھ چلے کوئی تو آتی ہے چلے آدھی آگئی چلے ہیں بہت بات آگئی مالک کے 31 دسمبر 2009 کو یہ سسٹم ختم ہوا اس کے بعد دو سیلاب آئے ہیں سیلاب میں جہاں جہاں عوام الناس تھے انہوں نے محسوس کیا لوکل بڑی سسٹم ہوتا تو ان کو ریلیو جلدی مل جاتا ایک بات دوسری بات انتخابات کا التوا کی جو بات کرتے ہیں تین صوبے سندھ حکومت نے کچھ سسٹم بنا کی تو دیا کچھ ہوم وقت تو کیا اور اپنے ایک شہر کے جگہ پانچ شہر کو میٹو پرویڈن دیا اور اس میں پرویشن رکھا ہے کہ بھائی جو آبادی بڑے گی تو پانچ شہر ہو جائے تاکہ خوشحالی ہر طرف پھیلے تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ خوف بتاتے ہیں جو دوسری پارٹی ہیں تو میں کہتا ہوں نائنٹی فور ٹو نائنٹی فاپ پرشنگ اگر منڈٹ ہے سندھ کا تو دو پارٹی ہوئے پیپلز پارٹی ہوئے تو اگر وہ سوچتے ہیں تو عوام نے ان کو منڈٹ دیا عوام نے سڑکوں پر نکلی ووٹ دیا ایک بات اور کروں گا شہر آپ کے ساتھ کہ یہ جو کہتا ہے کہ انتخابات کا التوا تو پھر وہ الیکشن میں نیگیٹیو امپیک ہاں ہو سکتا ہے نیگیٹیو امپیک جنہوں نے پرفارمنس نہیں دی ہوگی وہ لوکل پوریز الیکشن میں جیتیں گے نہیں اپنی سیٹے کھویں گے ان کو یہ خوف ہے کہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹے ہوں گی یا پرویشنل اسم سیٹے ہوں گے شاید انوز کریں گے اس خوف کہتے ہیں تو وہ سندھ میں بھی الیکشن نہ ہونے کے لیے ان قوم پرستوں کے ساتھ دیتے ہیں جن کو پانچ پانچ سو ووٹ نہیں ملے ایک اور بات شیئر کرو کہ کراچی کے اندر چھاسٹھ لاک ووٹ ووٹر ریجسٹر تھے سکسی سکس لاکس تھرٹی ون لاکس کاسٹ ہوئے پچھلے الیکشن میں دوزارٹ کے تھرٹی ون میں سے تقریبا بائیس لاکھ ووٹ جو ملے اس میں سے ایم کیوں کو ملے ادھر سے اس کے کراچی کے ہلکے کی بات کر رہا ہوں صرف کراچی سنتے لیں اس کے بائیس لاکھ ووٹ کراچی میں ایم کیوں کو ملے بقاہ ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے اور صرف اٹھ سیٹھ ہزار ووٹ سکس ایٹ تھاؤزن وہ این پی کو ملے این پی کا منڈیٹ پورے شیئر کراچی کے اندر جس کی وہ کلی مربک کرتے رہے تھے 1.8% 1.9% آپ کہہ رہے ہیں این پی ایر ایلیونٹ ہے کراچی کی پولیٹکشن ایر ایلیونٹ نہیں کہہ رہا ہمیں لیکن میں کہتا ہوں یہ شوشہ چھوڑنا اور قوم پرستوں کے ساتھ کھڑے ہونا جن کو عوام نے مستفد کیا شالتی کے ساتھ میں نے مستفد کیا اگر یہ سب کچھ اتنا کوشر تھا اتنا سب کچھ ہچا تھا کیوں نے آپ نے این پی سے پہلے بات کی کیوں نہیں آپ نے اپنے اتحادیوں کو فنکشنل صاحب نے بات دی کیوں نہیں ایک آتھ بات میں ذرا خواجہ صاحب کو جو کمنٹس کے اس پر ریسپانڈ کرنا چاہوں گا ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہ تین سوہوں میں لوکل گورنمنٹ بنا کے انفلونس کریں گے فیڈل گورنمنٹ اگر یہ جنرل گورنمنٹ جنرل الیکشن پر سارے سارے اگر انفلونس لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو میرا خیال میں پھر پنجاب میں ان کو بہت جلی الیکشن کرونے چاہیے سکسی ٹو پرسنٹ پنجاب ہے اور تینوں صوبے مل بھی جائیں پھر بھی میجارٹ اگر ان کی بات انفلونس ہونے والی درست ہو پھر تو ان کو یہ ضرور اکسسائز خود کرنی چاہیے باقی دوسرا کہا ہے کہ اتحادی کسی بھی ایشو پہ آپ نے تاریخی طور پر دیکھنے چار ساڑھے چار سار پہنے پانچ میں کہ اتحادی ہم اتحادی ہیں ایک جماعت تو نہیں ہے ہمارا پوائنٹ آف گیوڈ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن پھر ڈائلاغ کرنے کے بعد ہم ایک اتفاق کر رہے پیدا کر لیتے ہیں اختلاف ہوا ہے اس پر اختفاق ہو بھی سکتا ہے اور جو اختلاف سندھ کے والے سے ہے وہ گوڈیل صاحب نے بڑے ایک میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی بات آپ سے کی ہے وہ تو سچ بنتا نہیں ہے لیکن یہ اختلاف دور کیا جا سکتا ہے تیسری بات جو مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈریکشن دی ہے کہ سبائی گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب سے پنجاب گورنمنٹ نے تھوڑا سا آوائیڈ کیا ہے لوکل گورنمنٹ سے تو سپریم کورٹ کو برہ خیال میں کوئی جلال نہیں آیا یہ بھی ایک قابل فکر ہر چیز میں سپریم کورٹ تو کیوں لے آتے ہیں میں جلال کی بات کر رہا ہوں جلال کی بات کر رہا ہوں وجہ بھی کوئی ہونی چاہیے نا اگر یہ کرواتے ہم نہ کرواتے پھر آپ دیکھتے کیا سورتہال ہوتی دی اب چونکہ انہوں نے مظہوری کا اظہار کیا ہے تو ہمیں یہ توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں ایکشن کرے گی وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ رال گی ہے کہنے کے لیے کچھ تو چاہیے ہوتا نا تو وہ کوئی نہ بات ہوا میں اچھال نہیں میں یہ جو میرے دوست اور بھائی گوندل صاحب نے بات کی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ اگر لوکل باڈیز جو ہیں وہ آپ پہلے کرواتے ہیں تو جس کی حکومت جس صوبے میں ہوگی وہ بینیفیشری ہوگا اور ہم بینیفیشری اس لیے نہیں بننا چاہتے کہ انفیر ہوگا اور یہ انتخابات پہ نیگٹیو انداز میں اثر انداز ہوگا یہ عظیم لوگ ہیں مالک صاحب اگلا جو ہے یہ عظیم لوگ ہیں مالک صاحب ایک سکنے مجھے جملہ بھی پورا کرتا ہے ایک اور بات ہے سیاسی بات ہے میرے پولیٹیکل کولیگز ہیں اور آپ خود سیاست کو بہت سمجھتے ہیں ووٹر جو ہوتا ہے وہ جب ووٹ ڈالتا ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے پاکستان کا ووٹر خصے میں ہے اور یہ جو جمہوریت اس کو جیسی تحسی ملی ہے اس جمہوریت نے اس کے مسائل کو حل نہیں کیا اب اس نے اپنے ووٹ کے ذریعے حساب چکتا کرنا ہے بلدیاتی انتخابات اور اس کے بعد ایک بار جب ووٹ دے لیتا ہے ووٹر تو نرم بھی ہو جاتا ہے یہ بھی سائکی ہے یہ ووٹر کا غصہ شاید نکلوانا چاہتے ہیں تاکہ عام انتخابات تک اس کا غصہ ٹھنڈا پڑے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بھی حکومت ہے نا پنجاب میں اگر ہم نے کام نہیں کیا ہوگا تو ہمارے خلاف ووٹ پڑ جائے گا نا یہ حوصلہ ان سب کو کرنا چاہئے اور جنرل پولز کی طرف آنا چاہئے اصل فیر یہ ہے انفیر نہیں ہے فیر یہ یہ کہ کچھ کام ڈیلیور نہیں وہ لوگ اگر اس میں ووٹ دے دیں گے تو وہ جنرل لیکشن میں آیا ہے نا سامنے بات ہم تو روز اول سے جاتا ہے کہ جس نے پبلک کے پاس جانا ہے جس نے پبلک کے ساتھ کام کرنا ہے ہمارے تو ایک موڈر ہے ہمارے ایک طریقہ گا رہا ہے جمہوریت کے آپ نے بات کی میں ایک سواز میں پاس آخری ڈیٹھ میٹ رہا گیا ہم آپ تینوں حضرات سے ایک اگرائی چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے باتیں کرتے ہیں تین جنرل پبلک سکاؤنٹ کامیٹی میں انہوں نے رگر دیا پھر سامنے آ گیا ان کو پہلے کہا گیا فوج نے کہا گیا میں ٹائم دے دیا ہم کریں گے اور اب جب ان کے ٹرائل کا وقت آیا تو فوج نے ہسٹری میں پہلی وقت دفعہ ان کو دوبارہ سروس پہ لے لے کہ ہم خود کوٹ معاشل کریں گے کیا یہ فوج کا حق ہے یا کیا یہ آپ تمام لوگ بلکل ناکام ہو چکے کہ کیا اس ملک میں جرنیل کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا میری کوئی تیس تیس سیکنڈ ہے نہیں میرا تو پیو پینٹ کلیر ہے کہ یہ غیر قانونی قدم ہے اور اگر ان ریٹائیٹ جرنیلوں کو وردی پہنائی گئے کل وہ مشرف کو بھی کوئی وردی پہنائی گا پرسوں کسی اور ریٹائیٹ جرنیل کو اور جو ریٹائیٹ جرنیل ہے ان کے ساتھ سیولین والا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور ریگولر کورٹس جو پاکستان کی اور جو نظام عدل ہے اس کو فالو کیا گودل صاحب کوئی بھی آدمی قانون سے بالتر نہیں ہوتا تو کیا کریں گے آپ لگتر گودل صاحب آپ کیا کریں گے سیدھی بات کروائیں ان سے سیدھی بات نہیں کریں آپ بتائیں اس پر کیا ہونا چاہیے کیا آپ لوگوں کو اس پر لائن ڈروہ کرنی نہیں چاہیے یہ نہیں ایکسپٹربل ہے نہیں تو ہی کہتا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں یہی بات کہہ رہا ہوں کوئی آدمی قانون سے بڑا در نہیں ہے آپ کے کیا جرنیلوں کو وابس بردی پر آکے کورٹ معاشر کرنا غلط ہے کبھی نہیں بولیں گے جرنیل کو ٹھائل سیویلنگ کورٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ جرنیلہ کا جواب دیں یہ ایکسپٹربل ہے جرنیل صاحب آپ بتائیں کیا آپ لوگ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کیا یہ صحیح پریسیڈنٹ ہے یہ پہلی باری ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں مالک صاحب غلط غلط ہے خواہ کوئی جرنیل ہو خواہ کوئی جاتی ہو تو پھر کیا کریں گے پالیٹیشن ہو کیا کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی غلط روایت نہیں پڑھنی چاہیے ان سے بھی پوچھیں امکی ام سے بلکل نہیں پڑھنی چاہیے اور آج اگر یہ کریں گے تو کل کو اس کے بارے میں تو آپ تو روایت پڑ گی اس پہ آپ لوگ کیا کریں گے اس پہ یقیناً جو قانون ہوگا پھر کیا وقت نہیں آگیا کہ آرمی کیا وقت نہیں آگیا کہ آپ تین لوگ بیٹھیں آپ کہیں گے ہم اسیمبلی میں موو کریں گے کہ آرمی ایکٹ کو ری وزٹ کریں یہ آرمی ایکٹ کے تحت میں نے پوچھا ہے کلاس زائد آمد صاحب سے بھی میں نے پوچھا یہ آرمی ایکٹ کے مطابق نہیں ہے اسے ریورس ہونا چاہیے اور ان میں بھی موریل کری جو نہیں چاہیے یہ کہنے کی اگر یہ پولٹکس کرتے ہیں پاکستان میں تو ہم جب بلدے سب کو اعتصاب ہونے چاہیے سب کو اعتصاب ہونے چاہیے سب کو اعتصاب ہونے چاہیے عدالت ہو گئی جج ہو گیا میڈیا ہو گیا سب کا سب کو کانون ہوگا کوئی کانون ہوگا نہیں ہے بہت شکریہ گریل صاحب خائر صاحب بہت شکریہ گنزل صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہمیں دو تین سبجیکش سرچ کیا لیکن جب سب سے بڑی بات تھی انہوں نے کہا کہ جو کراچی کا سانے ہے اس کو یہاں پہ ایک سانے کے طور پر نہیں دیکھنا کہ یہی پہ بات ختم ہو جائے اس کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بننا چاہیے کہ پورے ملک میں پراریٹی کے اوپر سیفٹی سانیٹس پہ امپلیمنٹ ہو اور ججے خواہد صاحب نے کہا کہ سٹیجز میں ہو کیمیکلز والی انڈرسیز کو سب سے پہلے وار فوٹنگ پر کریں اور یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے یہ مہینوں کی نہیں ہے یہ دنوں کی بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹس کیا کرتی ہیں یہی بات جہاں تک لوکل گورنمنٹس کی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ جرنیلوں کی تھی میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی جمہوریت میں اگر اس وقت ہمارے سیویلین ڈسپنسیشن اور ہمارے ڈیموکرائٹس اور ہماری پارلمنٹ اس پہ بیک آف کر گئے اور یہ روایت قائم کر دی گئی کہ آپ ریٹائٹ فوجی کو دوبارہ وردی پناہ کے سیویلین کورٹ سے اسے بچا دیں تو پھر اس ملک میں جمہوریت کا اور قانون کا اللہ ہی حافظ ہے یہ روایتیں رکنی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں یہاں ہوئی ہیں ان کی گورنمنٹس ان کی پارٹیز کیا اس پہ سٹینڈ دیں گی یا نہیں لیں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے